روشنی سب کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گرامی اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان محمد رئیس احمد آپ دیکھ رہے ہیں پروڑیم روشنی سب کے لیے اس پروڑیم کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں پیر تا جمعیرات پاکستان کے وقت کے مطابق کموبیش رات دس بجے سے لے کر رات گیارہ بجے تک آپ کا اور ہمارا ساتھ رہتا ہے ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس موضوع سے متعلق چند فکر انگیز بنیادی اور اہم نویت کے سوالات کو پروڑیم کا حصہ بنایا جاتا ہے اور ان سوالات کا سہارا اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ موضوع کو ڈسکرائب کیا جا سکے موضوع کی وضاحت کی جا سکے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے ناظرین گرامی اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اور دیگر حقوق کی بات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور اگر ہم دین کے حوالے سے دیکھیں تو حقوق اللہ کی بات نظر آتی ہے حقوق العباد کی بات نظر آتی ہے پھر دیگر حقوق کے حوالے سے بات ضرور نظر آتی ہے لیکن بحیثیت امتی اگر ہم اس بات کو فوکس کریں کہ حقوق مصطفیٰ کیا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بحیثیت امتی ہم پر کیا کیا نبی کریم علیہ السلام کے حقوق ہیں جو ہمیں ادا کرنے چاہیے جن سے ہم عام طور پر اپنے شب و روز میں غفلت برتے ہیں اور ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے کہ جو دین کی تعلیمات ہیں اور جو حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ آج بات کریں گے بہت اہم موضوع ہے یہی وہ فکر ہے کہ جو ہمیں اتباہ پیدا کرے گی یہی وہ فکر ہے کہ جو ہمیں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا کرے گی یہی وہ فکر ہے کہ جو ہماری تعمیر سیرت کرے گی انشاءاللہ اس حوالے سے بات کریں گے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارے پرگرام کا موضوع ہے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف حالی مدین الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کی ابتدا سے آپ وابستہ رہے ہیں اے آر وائی کیو ٹی وی سے بہت دیرینہ تعلق ہے گاہے بگاہے جب بھی تشریف لاتے ہیں ہم زحمت کلام دیتے ہیں آج بھی اپنے پرگرام میں آنے کی زحمت دی ممتاز و معروف حالی مدین مفتی محمد عباس رزوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مفت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش حمدید کہوں گا اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف حالی مدین میرے پینل کا حصہ ہوا کرتے ہیں بہت خوبصورت مدلل انداز گفتگو رکھتے ہیں وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے عاصری علوم کے حوالے سے شیخ الحدیث مفتی ابو بکر صدیق شازلی القادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مصد صلی اللہ علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز و معروف حالی مدین علامہ اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ صلی اللہ علیکم آج ناظرین گرامی حقوق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرگرام ہے اور یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جو واقعتا ہم اس موضوع کے حوالے سے جب سوچتے ہیں تو سوچ کر بھی ہمیں بہت کچھ پھر ہمارے سامنے چیزیں آ جاتی ہیں کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے اور کیا کچھ ہم نہیں کر پا رہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے علامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام وجہ وجود کائنات ہیں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو حقوق ہیں وہ کیا ہے دیکھئے اللہ جللہ مجدو کریم نے جو والدین کے حقوق رکھے وہ کیوں رکھے کہ ہماری پدائش کا سبب بنے تو جو بھی سبب بنے گا اس کے حقوق تو ہوں گے اور وہ اس کے ادا کرنا ہم پر فرض ہو جائے گا حقوق اور فرائض ایک کے حقوق ہوتے ہیں دوسرے کے فرائض ہوتے ہیں اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے آخر تک تو ہر شخص پہ یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان کے اس حق کو پہچانے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا میں بھی نہ ہوتا کوئی بھی نہ ہوتا جب آدمی یہ پہچانے گا کہ میں ان کی وجہ سے ہوں تو پھر اس میں کئی جذبات پیدا ہوں گے ان میں جو انہوں نے کہا اس کے ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا ان سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا ان کے ساتھ تعلق کا جذبہ پیدا ہوگا اور ہمیشہ نظریں جو ہیں وہ جھکی رہیں گی احسان مند رہیں گی اور احسان اگر آدمی مانے تو اس کا ایک بلکل دنیا بدل جاتی ہے اگر آدمی کو پتا ہے مجھ پہ احسان ہوا محسن کا احسان مانے تو دنیا بدلتی ہے کیسے بدلتی ہے یہ بخاری شریف میں ایک لوائت ہے کتاب المغازی میں سمامہ بن عصال رضی اللہ عنہ جب تھا مسلمان نہیں تھے بڑے ظالم تھے بہادر بھی بڑے تھے لیکن مسلمانوں کو جہاں دیکھتے قتل کرتے کسی کو قید کر لیتے کسی کو کچھ کرتے اس نے اتفاق کے وہ ایک جگہ آئے تو صحابہ نے دیکھا گرفتار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ارز کی یا رسول اللہ یہ ہے سمامہ بن عصال جس نے راہیں مزدود کر دی جس میں ظلم ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حرائز کو اس مسجد کے ستون کے ساتھ بانگ دیا بانگ دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پوچھا ماں بے کہیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سام اس نے کہا ان تکتل تکتل زادم میں قتل کرو تو قتل ہونے کا حق دار ہوں بڑے قتل کی یہ ہے میں نے بھی نہیں ان کنتا ترید و مال ان فسل ماشید نہیں تو مال و دولت مانگو جتنا مانگو گے میں دوں گا میری قوم دے گی تیسرا سوال اس نے جو کہا جواب دیا اس نے کہا ان تن احمد تن احمد اللہ شاکر مجھ پہ احسان کرو اور اگر احسان کرو گے تو میں بتا دوں گا کہ میں احسان ماننے والا کیا بات احسان فراموش نہیں اور ہوا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے دوسرے دن پھر آئے پھر یہی سوال یہی جو آپ تیسرے دن پھر آپ تین دنوں سے وہ دیکھ رہے صاحبہ کو بھی دیکھ رہے مصطفیقین کو بھی دیکھ رہے صاحبہ کا عدب بھی دیکھ رہے تعلق بھی دیکھ رہا ہے تیسرے دن جب اس نے یہی سوال درائے نا تو مصطفیقین نے کہا اس کو چھوڑ دو صاحبہ نے اس کی یا رسول اللہ یہ تو پھر وہ ہی کرے فرمایا نہیں چھوڑ دو اور ساتھ اکم فرائے اسامہ میں نے تجھ بیسان کیا تیرا گھوڑا بار بند ہے جا کھول جہاں تیرا دل چاہتا چلا جا نکلا گھوڑا پکڑا مدینے کے بار گیا ایک چشمہ دیکھا اس میں غسل کیا کپڑے بدلے پھر وہاں کے سواری وہی باندھی اور کل تک جو بڑا تکبر غرور کا ظلم کا پہاڑ بنا تھا آئے لوگوں نے دیکھا آتھ بندے ہوئے ہیں نظریں جھکی ہوئی ہیں احسان مند ہو گیا اور نبی کریم آلیسن کی بارگاہ میں میرے آقا نے فرمایا میں نے تو کہا تھا چلا جا میں نے تو کہا تھا قتل کر دو آپ کرتے قتل میں سمجھتا کمونتا کہ مزاج آدمی ہے بدلے لینے والا بند ہے نبی نہیں ہو سکتا میں نے کہا تھا مال و دولت مانگتے آپ مانگتے مال و دولت میں سمجھتا کوئی بپاری آدمی ہے دولت کا پجاری آدمی ہے نہیں ہو سکتا میں نے کہا تھا احسان کرو آپ نے احسان کیا اور میں نے کہا تھا میں ماننے والا ہوں اب میں واپس آکے کلمہ توحید پڑھ کے کیا بات اب حالت بدلی نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ نے پوچھا کیا بسنا اب وہ کہتا ہے کہ آقا کل تک ساری دنیا کے ناموں سے نام محمد سے مجھے نفرت تھی کل تک ساری شخصوں سے آپ کی شکل محاظر اللہ مجھے بری لگتا ہے اب کیا ہوا اب کہتا ہے ساری کائنات سے ناموں سے نام محمد خوبصورت لگتا ہے ساری دنیا کے شہروں سے اب مدینہ خوبصورت لگتا ہے ساری دنیا کی شکلوں سے سورتوں سے اب دوہا کا چیر کیا بدلہ تھا نام مدینہ بدلہ نہ نام مصطفیٰ بدلا نہ چہرہ مصطفیٰ بدلا آج وہ احسان مند ہوا آج اس کے دل میں محبت ہے اب سب خوبصورت لگنے لگا تو جب آدمی احسان مانتا ہے نا پھر رب کریم اس شخص کی جو احسان مار رہا ہے اس کے دل کو وسط دیتا ہے اب وہ اپنے محسن کے کمالات دیکھتا ہے ورنہ وہ ہر چیز بند رہتی ہے اس کو پتی نہیں چلتا لیکن ایمان کی دولت جب ملی اس کو احسان جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نا جو اس نے حق پہچانا تو جس کا آدمی حق پہچانتا ہے والدین ہو وہ مومن ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اس کے بعد پھر ساری دنیا الگ ہو جاتی ہے اور وہ الگ ہو جاتی ہے بہت اچھے واقعے کے ساتھ آپ نے ہمارے جواب کو بڑے مفصل طور پر آپ نے بیان فرمایا مفصل کیا فرمائیں گے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے رسالت پر ایمان لانا بھی نبی کریم علیہ السلام کا امت پر ایک حق ہے تو اس حوالے سے کچھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وعصحابہ وآہل بیتہ وضریاتہ اجمعین وعاقبت للمتقین بلا شبہ یہی اصل ہے کیونکہ جیسے کہ ابتداء میں گفتگو ہوئی کہ نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات مبارکہ وجہ تخلیق کائنات ہے اور امام سنت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے تو اس جان کو پہچاننا وہ سب پر لازم مملسوم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کی وجہ سے فرمایا بعض روایتوں میں آیا کہ میں نے اس مخلوق کو اسی لئے پیدا کیا تاکہ آپ کی کرامت لوگوں کو پہچان کراؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجت نہیں ہے اپنے پہچان کرانے کی وہ اپنے حبیب علیہ السلام کی پہچان کرانا چاہتا ہے اس لئے ایمان کی تعریف یہی رکھی گئی ہے جو بڑی سے چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ کی بارگاہ سے لے کر آئے ہیں اور انہوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اس سب کو مان لینے کا نام ہی ایمان ہے تو یہ ایمان نہ صرف مسلمانوں پہ لازم ہے مسلمان تو وہ ہے جن پہ اللہ کا احسان ہو گیا اور اللہ کے فضل سے انہوں نے اس کو پہچانا اپنے اپنے درجات کے اعتبار سے اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابی اسلام قبول نہیں کیا تو ان پہ بھی یہ بات لازم ہے اور ان پہ لازم ہے تب ہی اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ان سے باز پرس فرمائے گا اگر یہ ان پہ لازم نہ ہوتی تو ان سے باز پرس نہ کی جاتے گا تو یہ نبی علیہ السلام کو بحیثیت نبی ماننا یہ ضروری ہے ورنہ بحیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جاننا ایک اچھے انسان کے جاننا افضل البشر ماننا خیر البشر ماننا یہ لازم نہیں کیا گا لیکن اسالت پر ایمان لانا یہ لازم نہیں کیا گا کیونکہ مایکل ہارٹ نے بھی کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین چخصیت ہے اور بہت لوگوں نے کہا کہ محمد پر مسلم کا اجارہ تو نہیں مگر یہ باتیں کافی نہیں بہت سے غیر مسلموں نے بہت کچھ کہا نصر میں نظر میں یہ باتیں کافی نہیں ہیں اصل تو بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتے مبارکوں کو پہچان کر ان پر ایمان لیانا اور ایمان لیانا کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو ان کی بارگاہ میں سرنگو کر دینا اور اپنی زمام اپنی دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دینا کیا بات ہے اب پھر اس کا ظہور ہوتا قل انکنتم تحبون اللہ فتہ لیونی اللہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتبا کرو اس کا نتیجہ بھی پھر اللہ نے بتا دیا یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو یہ برحال جو آپ نے بات کہی ہے کہ رسالت کے اعتبار سے ماننا کیوں ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے اگر آدم تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہے جس طرح کی یہود و نصارہ رکھتے ہیں اپنے گزشتہ لیکن نبی علیہ السلام سے ایمان نہیں رکھتے تو ان کا ایمان نہیں ہے کیا بات بہت خوصورت انداز میں آپ نے جواب انہیت فرمایا وقفے کی طرف ہمیں جانا ہے اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوں گے مزید سوالات ہمارے پاس موجود ہیں مہمانہ نگرامی ہمارے ساتھ انشاءاللہ موجود رہیں گے آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمدید ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے اور آج حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے یہ موضوع ہمیں عام طور پر بھی گفتگو میں لانا چاہیے جہاں ہم دو چار افراد یکجہ ہو جائیں تو حقوق مصطفیٰ پر بات ضرور ہونی چاہیے کہ آیا ہم نے اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کا کون سا حق ادا کیا ہے اور ہمیں کتنے حقوق ادا کرنے ہیں اس حوالے سے اب جو اگلی سوال ہے ناظرین نبی کریم علیہ السلام کے قرابتداروں سے جو محبت ہے قُلْ لَا أَسَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا قرآن کریم میں ارشاد ہوا آئے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ میں تم سے کوئی عجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اپنے قرابتداروں کی محبت کے ایک چھوٹی سی روایت بھی پیش کر دوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب یہ آئے گرامی نازل ہوئی تو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا یا رسول اللہ اللہ تعالی ہمیں کن لوگوں سے محبت کرنے کے حوالے سے حکم فرماتا ہے آپ کے قرابتدار کون ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ علی ہیں فاطمہ ہیں حسن ہیں اور حسین ہیں تو اس روایت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں علامہ صاحب کیا فرمائیں گے کہ نبی کریم علیہ السلام کی قرابتداروں کے ساتھ جو محبت ہے وہ ایسا ایک حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے تو کیا تقاضے ہیں اس کے اور کس طرح عقضہ ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرب رکھنے والے خاص طور پر وہ افراد جو آپ کے اہلِ بیتِ اتحار میں ہیں ان سے تو محبت کی ہی جائے اور اس کا طریقہ یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی پر عبدالود وآلہ وسلم پیش کیا جائے تو اس میں محمد کے ساتھ جو وہ آلہی کا لفظ ہے اس کا خاص طور پر ادافہ کر کے پیش کیا جائے کیونکہ امام شافر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت منقول ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری نماز اس مخت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم محمد اور آلِ محمد پر درود وآلہ وسلم نہ بھیجنے تو یہ بہت ضروری ہے اسی طریقے سے آپ یہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جن چیزوں کو خاص قرب حاصل ہے وہ چاہے اولاد کی صورت میں ہو اہلِ بیتِ اتھار کی صورت میں حضور کے ازواج کی صورت میں ہو حضور کے صحابہ کی صورت میں ہو تو جو جو چیزیں آقا علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہیں قرب کے لحاظ سے ہمیں ہر چیز کو بڑی اہمیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب صحابہِ اکرام علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں حضرتِ حسنینِ کریمین کا کیا دعوہ احترام ہے اللہ اکبر اسی طریقے سے آپ یہ دیکھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرتِ حسنینِ کریمین موجود ہیں حضور کی مبارک گود میں موجود ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات میں ہی انہیں جنتی نوجوانوں کا سردار فرما رہے ہیں تو بحیثیتِ ایک امتی ہم پر یہ حق لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں ایک حق یہ ہمارا مزید بڑھ جاتا ہے آقا علیہ وآلہ وسلم کے حق کے حوالے سے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے خاص طور پر محبت کریں اور محبت کا انداز کیا ہو کہ اپنے کسی بھی قول سے اپنے کسی بھی فعل سے کسی بھی طرح سے کوئی ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولاد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہلِ بیتِ اتھار اور حضور کے صحابہ کسی بھی جہت سے ایسا نہ ہو کہ کسی بھی حوال سے ان کی شان میں کوئی کمی واقع ہو رہی ہو بلکہ ہم جتنا کوشش کریں ان کی تعریف کر کے ان کا ذکر کر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب کو راحت پہنچائیں دیکھئے فرمایا نا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ قرآن پاک میری محبت اور میرے اہلِ بیتِ اتھار کی محبت تو یہ تو وہ چیزیں کہ خود سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کا بیان فرما دیا اور سیدی آلہ حضر رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرما تھے کیا بات رضا اس چمرستان کرم کی ظاہرہِ کلی جس میں حسین اور حسن قول تو یہ بہت ضروری ہے کہ حضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص طور پر خان وعدے سے ان افراد سے جن سے آقا علیہ السلام نے بہت زیادہ محبت کے اظہار فرمایا ہم ان سے بہت زیادہ محبت کے اظہار کریں بہت اچھی بات ہے اچھا سوال میں جواب میں یہ چیز بھی آگئی مفتی صاحب کہ نبی کریم علیہ السلام کے قرابتداروں سے آپ کے ازواج متحرات سے آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے محبت یہ بھی حقوق مصطفیٰ میں نبی کریم علیہ السلام کے ابوین کریمین سے محبت کے حوالے سے بھی کچھ فرما دیجئے پہلے نمبر پہ تو میں تھوڑا سا مفتی صاحب کی بات کو ہی آگے بڑھانا چاہوں گا اصل میں محبت جو ہے یہ لفظ ایک عام سا ہے کسی بھی دوز سے کسی والدین سے دنیا کی کسی چیز سے بھی جس کو لگاؤ تا کہتا ہے محبت اب یہ جہاں قرآن کریم میں لفظ محبت نہیں ہے مودت مودت آئے اور اس میں اور محبت میں بڑا فرق اصل میں اردو زبان بہتی چھوٹی زبان ہے بلکہ ساری زبانیں مل کے بھی عربی زبان کا ایک گوشے میں بھی نہیں آتی حقیقی ترجمہ ہم کر نہیں پاتے محبت اور مودت میں فرق علامہ امام اسکری نے کتاب الامسال میں اس کی مثال دیئے کہ مچھلی کو پانی سے مودت ہے باقی مرگا بھی ہے بگلہ ہے اور ان کو محبت ہے کیونکہ ان کو وہاں سے روزی ملتی ہے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مچھلی پانی کے بھر رہی نہیں سکتی وہ رہ سکتے ہیں مچھلی کو باہر نکالیں گے تڑپے گی تڑو تڑو کے جان دے دے گی وہ مودت ہے کہ جب اس کو کھا لیں پکا کے تو اندر جا کے بھی پانی مانگے گی لیکن اس کے باوجود علامہ نے ایک عجیب چیز نکل کی کہ مچھلی پانی میں رہتے ہوئے مچھلی پانی کو پیتی نہیں یہ ایک نئی بات ہے لوگوں کے لیے رہتی پانی میں پانی کو پیتی نہیں پانی موں میں لیتی ہے ادھر سے نکال دیتی ہے جو اس کی خراہ کے اندر لے جاتی ہے آپ ہونا تھے کہ پانی مچھلی کے اندر چلی جاتی ہے مر جاتی ہے ثابت ہو کیا کرنا چاہتے ہیں کہ محبت میں کچھ لالچ بھی ہوتا ہے میں محبت کروں گا وہ بھی کرے گا میں محبت کروں گا مجھے کچھ حطا کرے گا میں محبت کروں گا مجھ پہ شفقت کرے گا رہا نبی کریم کے قرابت داروں سے محبت کرنی تو کسی لالچ کے بغیر کرنی ہے وہ کرے نہ کریں وہ جانے نہ جانے تم تو اس لیے کر رہے ہو کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی کے لیے خوشندوی کے لیے محبوب خوش ہو جائیں گے بس تمہارا اس میں کچھ نہیں ہونا چاہیے اور تم مر جو تمہاری قبر کی مٹی سے بھی ان کا نام نکلنا چاہیے نمبر ایک تو یہ ہے دوسرا ہے کہ اب والد ہیں تو دیکھئے رب کریم نے جب قرآن کریم کے آیتے کریم نے ناظر کی نبی کریم پر درود بیجتے ہیں مومنوں تم درود اور سلام بیجو اتنے ہی ذکر ہے جب نبی کریم سے پوچھا گیا السلام کا تو ہمیں پتہ ہے السلام علیہ کا یا رسول اللہ السلام علیہ کا یوہن نبی یہ تو ہمیں پتہ ہے درود کیسے پڑیں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قولو اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم یہ اپنی آل کا ذکر حضرت ابراہیم کا ذکر اور حضرت ابراہیم کی آل کا ذکر نبی کریم نے اپنے پاس سے بڑھایا قرآن میں حکم نہیں تھا ایک تو یہ ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں جس حکم کے ساتھ مقتص کر دیں اور چاہے وہ قرآن میں تصحیل نہیں ہے محبوب نے کہہ دیا تو وہ بھی بین ہی فرض ہو گیا جیسے اب یہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کیا آل ابراہیم میں آتے ہیں یا نہیں آتے تو جب ان پہ تم درود بھیج رہے ہو نماز میں تو ان پہ درود بھیج رہے ہو نماز کے بعد ان کو مسلمان ہی نہیں مان رہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وہاں سلے کے والدین تک اور اپنے سلے کے قیامت تک آنے والے ہر اولاد کو پر درود بھیجنا لازم قرار دے دیا اور یہ درود و سلام آپ ذہن میں رکھیں سلام ہمیشہ اس کو ہے جو سنے اور جواب دے ٹھیک ہے پتھر کو سلام نہیں ہے درخت کو سلام نہیں ہے جانور سنتا ہے جواب نہیں دیتا سلام نہیں ہے تو یہ قیامت تک کے لئے سلام کا حکم دیا گیا نا اس لیے کہ جو سنتا ہے وہ جواب دیتا ہے تو اس کو سلام کہنے کا حکم ہے تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول و فروح سارے کے سارے سلام کے مصبحک ہیں اور سلام سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں کیا بات کیا بات کیا بات مفصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا آپ نے بنیادی حق جو بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی اپنے پہلے جواب میں میں یہ چاہوں گا اس حوالے سے بھی کچھ ہمارے ناظرین تک پیغام پہنچے کہ اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک بہت بنیادی حق نبی کریم علیہ وسلم کا اگر ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں اور دلیل عملی طور پر کوئی پیش نہیں کرتے تو وہ دعویٰ جو ہے وہ کھوکلا ثابت ہوگا ہمارا تو اطاعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم پر کیا ذمہ داریاں آئے دوتی ہیں اور کیا حقوق دیکھیں مصطفی علیہ وسلم کی اطاعت رب کریم ہی کی اطاعت ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ جللہ شانہو نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس حقیقت کو واضح طور پر بیان فرما دیا اور یہ بھی رشاد فرما دیا بلکہ ایمان کو مشروط فرما دیا فلا وربک لا یومنون حتی یحکمو کفی ما چگرہ بینہم کہ تیرے رب کی قسم کہ یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے مسلمہ نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کو تسلیم نہ کر لیں جو آپ نے فیصلہ فرما دیا تو نبی کریم رعف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ایمان کے لوازم میں سے ہے بلکہ اس کی علامات میں سے بھی ہے لوازمات میں سے بھی ہے جہاں پر نبی علیہ السلام کی محبت پائے جائے گی وہاں پر اطاعت بھی پائے جائے گی اور اطاعت کے برحال درجات ہیں ایک تو اطاعت کلی ہے تو وہ جو اطاعت کلی میں آ جاتا تو وہ تو پھر اللہ کے محبوبے میں شامل ہوتا اور علیہ کرام میں شامل ہو جاتا ہے باقی مسلمان کچھ کم کرتے ہیں کچھ زیادہ کرتے ہیں لیکن جو جتنی زیادہ کرتا جاتا ہے وہ اللہ کا اتنا ہے قرب حاصل کرتا چلا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگر میں اتنا ہے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے بغیر دین کا کوئی چارہ کارنی حالبتہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے یہ بات بھی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض لوگ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے تسلیم نہیں کرتے وہ اس بات کو بہانہ بناتے ہیں کہ جناب وہ بہت ناتے پڑھ لیے ہیں لیکن کوئی حضور کی سنت پہ تو عمل ہے نہیں ہے تو بلا شبہ اس میں کمزوری ہے جو سنت پہ عمل نہیں کر رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے دل میں محبت بھی نہیں ہے مشہور حدیث ہے جو حضرت قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ صحابہ اکرام میں سے ایک تھے ان کو پرانی عادت تھے پینے کی تو بخاری شریف کی رواید مفتی صاحب نے ابھی ذکر دیا دلا تو ان کو شراب پینے کی عادت تھی تو ان کو کئی دفعہ سزا ہوئی لیکن وہ پھر اپنی عادت پہ پھر چھوڑتے نہیں تھے تو کسی نے ان کو برا کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خربان جایا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نہیں جانتے ہو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے تو گناہ سستی ایک الگ بات ہے لیکن محبت ایک الگ بات ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ محبت کے تقاضوں میں سے ہے کہ حبیب علیہ السلام کے عداؤں کو اپنا لیا جائے ان کی سنت پر پورا پورا عمل کیا جائے اور جب تک یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہی پورے طور پر تب تک اللہ تعالیٰ ان کو سرخ رو رکھا سرخ رو رکھا اروج دیا اروج دیا بلندی دی اور جہاں اطاعت میں کمی آئی تو پھر مسلمانوں کو وہ اختیارات چھنتے چلے گئے اور جونیو کمی آتی جائے گے چھنتے چلیں گا اور میں کہتا ہوں کہ اگر ریورس کریں اطاعت بڑھتے چلے جائیں تو انشاءاللہ اختیارات آتے رہیں گے ڈاکٹر اقبال نے بہت پیاری بات کہی ہے بہت اچھا شعر کہا کی محمد سے وفاتونے تو ہم تے رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محمد سے وفاتونے تو ہم تے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوخ و قلم تے رہے ہیں کیا بات تو آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ اپنے خویہ وقار حاصل کر لیں اپنے عزت حاصل کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامان کرم کے سوا کوئی چارہکار نہیں ہے ان کے قدموں میں اپنے سروں کو جھکا دیں ان کی اطاعت کو لازم کر لیں اللہ جلل شانہو وہی ہے جو اوپر کرتا اور نیچے کرتا وہ اوپر کر دے گا کیا کیا بہت خوبصورت آپ نے ایک کلیہ ایک دے دیا ایک ایسا ایک میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغام دیا ہے پوری امت مسلمہ کو کہ اگر کوئی ہماری وحدت کا سبب ہے یا کوئی وحدت کا کوئی فارمولہ ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے محبت کریں آپ کی اطاعت کریں مسلمانوں کو پھر وہی اروج عطا ہوگا کہ جو اہد خلفہ راشدین میں پڑھتے ہیں ہم سیدنا صدیق اکبر کے اہد کو دیکھیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اہد مبارکہ کے افق کی فتوحات دیکھیں اور اس اہد کی خصوصیات دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس اہد میں کس قدر ترقیہ ہوئے اور کتنا اروج ملا بہر صورت آج حقوق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہاں وفا کا لفظ بڑا ایک سیح حرفی لفظ محسوس تو ہوتا ہے لیکن اپنے اندر بہت کثیر معنی لیے ہوئے ہیں کہ جس میں حقوق مصطفی موجود ہیں حب مصطفی موجود ہے اطاعت مصطفی موجود ہے ہر چیز اس وفا میں موجود ہے اور وہ وفا ہی امت کو کرنی ہے اپنے نبی کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا خوش آمد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے حقوق مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہمارا موضوع ہے آخری سیگمنٹ کی طرف آگئے ہیں اور چند سوالات مزید باقی ہیں اللہم صاحب یہ بات بہت اہم ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام کی سیرتِ طیبہ کو ہم حیاتِ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ولادتِ با سعادت سے لے کر آپ نے ظاہری پردہ فرمانے تک اپنی امت کی فلاح کے لیے اس کی کامیابی کے لیے اس کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنے شب و روز تمام کوششیں اس بات پر آپ نے مرکوز رکھی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کی تعلیمات دی وہ سب چیزیں موجود ہیں ہمارے سامنے یہ رحمت یہ شفقت امت کے ساتھ یہ محبت امت کے لیے کیا پیغام دیتی ہے کیا تقاضہ ہے اس حوالے سے کہ ہم ان شفقتوں کا ان محبتوں کا اور ربی کریم علیہ السلام نے جو دعائیں فرمائی ہیں امت کے لیے ان کا ہم کچھ حق ادا کر سکے کسی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دو آیتیں قرآن پاک کی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک تو ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِرُهُ وَتُوَقِّرُهُ کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لانا ان کی تعظیم اور توقیر کرنا اور سورہ آرہ میں ارشاد ہوا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوال سے ہم دیکھیں تو فرمایا گیا کہ مطلب ان کے تعظیم و توقیر بھی کرو اور ان کی مدد بھی کرو مراد یہ کہ ان کے دین کی مدد کی جائے اور تیسی بات یہ ہے وَتَّبَعُ النُورَ اللَّذِي أُنزِلَ مَعَا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نور لے کر کیا ہیں تعلیمات لے کر کیا ہیں ان کی اتباہ کی جائے اور ان کے لئے کامیابی کے علامت کیا بہن کی گئے کامیابی کیا نصیب ہوگی اولائی کہہم المفلحون قرآن پاک نے ان کے لئے مفلحون کے لفظ ارشاد فرمایا ان مومنین کے لئے اب گدارش یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے کے چالی سال پھر تیرہ سالہ مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد پھر دس سالہ مدنی زندگی مدینہ شریف تشریف لے جانے کے بعد ان تیرہ سٹھ سالہ حیات مبارکہ کے ایک ایک یوم کو آپ دیکھئے ایک ایک دن کو آپ دیکھئے تو اندادہ ہوگا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تیار کرنے کے لئے اپنے بعد ایک ایسی جماعت تیار کرنا کہ جو دین کی خدمت کرے آگے بڑھے بہترین افراد کے انتخاب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اور پھر ایک نظام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر کے گئے اب ہم پر بحیثت امتی یہ بات لازم ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیئے ہوئے اس نظام کو اپنی ذات پر اور اللہ تبارکہ وطالعہ کے زمین پر نافذ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارکہ وطالعہ کا جو دین ہے وہ فقط اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ تبارکہ وطالعہ کی زمین پر نافذ کرنے کے لئے ہے ہم فقط اس کو اس طریقے سے دیکھ لیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا ریاست مدینہ کا قیام فرمایا ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو اور اس کے بعد آپ دیکھئے بدر میں تین سو تیرہ صحابہ اکرام ہیں اس کے بعد ہم جاتے ہیں سلح حدیبیہ کے موقع پر تو پندرہ سو صحابہ اکرام حضور کے ساتھ ہیں فتح مکہ کے موقع پر دس ادار کے قریب صحابہ اکرام ہیں لیکن جب یہ انقلاب ایک برپاہ ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو پھر حجت الودا کے موقع پر ایک لاکھ چوبئی صحابہ اکرام حضور کے ساتھ موجود ہیں تو یہ کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نظام تعلیم نظام تربیت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اچھے افراد تیار کر کے بھیجنا پھر لوگوں کو مختلی جگہوں پر بھیجا آج وہ دین ہم تک پہنچا تو آج ہم اس دین کی کیا مدد کر رہے ہیں کیا اُس دین پر ہم خود چل رہے ہیں اُس دین کی دعوت کو کتنا آگے پہنچا رہے ہیں کیا اپنی ذات پر اپنے حال خانہ پر اپنے اطراف کے لوگوں پر جہاں تک ہمیں دسائی ہو ہم کیا اُس دین کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں مصبت انداز میں تو یہ ہے اصل بات کہ اگر ہم اپنے کردار کو درست کر لیں لوگوں تک اچھی بات کو پہنچائیں اور دیکھئے کہ جب بھی بات پہنچے گی وہ پہنچے گی تعظیم و توقیر کے ساتھ حضور کی محبت کے ساتھ بات پہنچے گی فقط اگر سیرت کا پیغام پہنچا رہا ہو تو سیرت تو آپ کسی بھی شخص کی اٹھا کر کے مطلب کئی بھی بیان کر سکتے ہیں لیکن جب سیرت کی بات ہو تو سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہونی چاہیے کہ جس میں سب سے پہلے ایمان کے ساتھ تعظیم و توقیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر کوئی عمل کر رہا ہو تو بلا شبہ بیعین ہی وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل کر رہا ہے تو اس منزل پر ہمیں آنا پڑے گا گفتگو بہت اچھی باچیت بہت اچھی سیرت بہت اچھیتنا لکھی گئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت اچھیتنا لکھی گئے لیکن عمل کے لحاظ سے بہرحال جو کمی ہے اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا اور عمل کی طرف ہمیں آنا پڑے گا اقبال کی وہ بات خوب پیش نظر رہے کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا ایس تعدہ اسی نام سے ہے نبد حسی کا تپیش آمادہ اسی نام سے ہے اور اگر کائنات میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے تو کس طرح کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالہ کر دے بہت خوبصورت انداز میں اپنے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی کے اشار پر اپنی گفتگو کو مکمل فرمایا مفت صاحب آخری سیگمنٹ ہے ایک پیغام بھی اس میں آپ کی طرف سے ہونا چاہیے کہ آج کا مسلمان اگر یہ سوچتا ہے کہ میں تو موروسی مسلمان ہوں میرے جد مسلمان تھے میرے آبا اجداد مسلمان تھے آج میں مسلمان ہوں میں اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہوں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہوں صرف یہ کافی نہیں ہے ہمیں کس طرح متحرک ہونا ہے کیونکہ جب ہم عملی طور پر ایک اچھے مسلمان کے طور پر اقوام عالم کے سامنے اپنا کردار پیش کریں گے تو پھر نامو سے مصطفیٰ پر بھی کوئی بات نہیں آئے گی اور کوئی گستاخ جو ہے اس حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر سکے گا چونکہ ہم عملی طور پر نبی کریم علیہ السلام کی صیرت کے مطابق اگر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو ہم ایک ایک رول موڈل بن جائیں گے معاشرے میں تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ ہم ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اس وقت ضروری ہیں پہلے نمبر پہ تو میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو اطاعت اور محبت ہے یہ چیز کیا ہے اطاعت اطاعت کیا ہے اطاعت یہ ہے کہ جس کو تم نے مانا ہے جیسے کھاتا ہے ایسے کھاؤ جیسے چلتا ہے ایسے چلو جیسے بیٹھ گئے تم بھی بیٹھ جاؤ اٹھ کھڑے ہوئے تم بھی اٹھ کھڑے ہو وہ جھگ گئے تم جھگ جاؤ وہ اٹھ کھڑے ہوئے چلے پڑے تم چلے پڑو اس کو کہتے ہیں اطاعت اور یہ تب ہوتی ہے پہلے وہ کرے اور بعد میں آپ کریں اس کے پیچھے چلیں جو برابر چلے آگے چلے وہ اطاعت نہیں کر سکتا اطاعت میں بھی تعظیم ہے اطاعت میں بھی محبت ہے اور جب آدمی محبت دونوں چیزیں جیسے بوسیٰ نے تھوڑا سا فرق کیا ہے محبت اتنی پیدا ہو جائے تو پھر کوئی نہ گستاخی کرنے والا نظر آتا ہے نہ کوئی گستاخ نظر آتا ہے ہماری کمی یہ ہو گئی کہ ہم نے اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محاذ اللہ کھینچ کے اپنے مقام پہ لے آئے بس ایک انسان تھے بس ہماری طرح کھاتے پیتے تھے اگر ہماری طرح ہی کھاتے پیتے تھے تو وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم وصال کے روزے رکھتے تھے اور کہتے ہیں مجھے رب میرا کھلاتا ہے پلاتا ہے تو یہ اصل میں اتنی محبت اس میں داخل ہو جائے کہ وہ ہر چیز برداشت کر سکے جیسے صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کرتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سی بات ہوتی فروقی یا رسول اللہ میں اس کا سر نہ اتار دوں یہ محبت ہونی چاہیے یہ محبت ہونی چاہیے فروق اعظم جیسا اگر کسی میں جذبہ ہو اور اللہ حکر یہ صرف فروق اعظم نہیں بعد میں بھی صحابہ ہو گیا یا لوگ ہو گیا کہ کسی نے اتنا یعنی ابھی تو پچھے آج میں سنا ہوگا علماء دین علماء حق یعنی کسی راہب کو قتل کر دیا گیا فروق اعظم کے پاس مقدمہ آیا کہ کیا ہوا کہاں بچوں نے ہمارے راہب کو قتل کر دیا کیسے بچے وہ گیند سے کھیر رہے تھے گیند اس کی جھولی میں جا پڑی وہ گئے اور جا کے کہاں ہماری گیند دے دو اس نے کہاں نہیں دے نہیں ادھر کیوں کھیڑتے ہو کسی بچے نے کہہ دیا ہمیں رسول کے صدقے دے دو اس نے کہاں میں نہیں مانتا رسول کو اچھا تو نہیں صدقہ مانتا پتھر پکڑے اور مار مار کے علماء ابن اکسیر نے لکھا مار مار کے مار دیا اب یہ مقدمہ جب مصطفیٰ کریم کی بار حضرت فروکیازوں کی بارگاہ پہنچا تو پورا واقعہ جب سنانا فروکیازوں کھیل پوٹے الحمدللہ اب عمت محمدیہ کبھی بھی ظلیل نہیں ہوگی جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی اتنی غیرت کیا بات ہے کیا کہنا ہے آج ہم نے اپنے بچوں کو وہ غیرت سکھانی ہے بیٹا میری کو عزت کرے نہ کرے رسول کی عزت رسول کی عزمت ہر پیر کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا میری کو گستاخی کرے برداشت کر لینا میرے محبوب کی گستاخی برداشت نہ کرنا ہر مولوی کو یہ بتانا ہے ہم چاہتے ہیں میری عزت ہو دوسرا چاہتا ہے میری عزت ہو اپنی تو ہوتی نہیں مصطفیٰ کی نہیں ہے انہی کے انہی کے انہی نالین پاک کا صفحہ ہے جس کی جو صرف ان کی محبت آگے پچھاتے جاؤ تمہاری عزت آٹومیٹیکلی خود بڑھتی جائے گی مفسد آخری سوال آج کی اس پرگرام کا اور درود و سلام کی فضا جو ہے الحمدللہ پوری دنیا میں آج بھی ہے اور یہ سارا سال رہتی ہے لیکن ماہ ربیع الاول میں یہ خاص طور پر ایک اپنا ایک اس کا عروج ہمیں نظر آتا ہے ماشاءاللہ تو حدیات درود و سلام کی قصرت نبی کریم علیہ السلام چونکہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم ہے اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجو تو یہ فرمائی ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے بھی اس کے فضائل ہمارے سامنے تو اس کے ذریعے ہم کتنا حق ادا کر سکتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے حقوق کا یا آپ کی محبت کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں اس حوالے سے اگر ہم مجتمع ہو جائیں دیکھیں سوال کا جواب تو یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام سے لے کر قیمت تک آنے والے جتنے انسان سم مل کے بھی درود پڑھنا شروع کر دیں یا آپ علیہ السلام کی پورے طور پہ اتاعت کرنا شروع کر دیں تب بھی آپ کا حق ادا نہیں ہو سکتا فَإِنَّ مِنْ جُدِكَ الدُنِّيَا وَا الدَّرَّتَا دنیا اور جو کچھ ہے یا صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سخاوط کا ایک ذرہ ہے تو ان کے حق تو ادا نہیں کر سکتے حالبتہ درود و سلام پڑھ کر اپنا ضرور فائدہ کر لیتے ہیں کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بخشش کا ایک ذریعہ آتا فرمایا اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ آتا فرمایا اور درود السلام کی حکمت ایک کیا ہے بس اتنا سا مختصر یہ ہے کہ جب ہم جسے فقیر دروازے پہ آتا ہو اور آکر صدا لگاتا تیرے بچے دیئے ہیں تیری خیر ہو کچھ ڈال دے دھولی میں دل میں جذبہ بڑھتا اور کچھ نہ کوئی دے دیتے ہیں بچوں کی خیر مانگ رہا ہے اللہ تعالی بچوں سے اولاد سے سب سے پاک ہے اس کا محبوب ایک ہاں وہ محبوب لا جواب ہے جب امتی جب کہتا ہے کہ اللہ تو اپنے حبیب پر رحمت نازل فرما تو وہی فقیر کی مثال ہو جاتا ہے جو دروازے پہا کے آواز صدا لگتا ہے سبحان اللہ کیا خسرت درودت پاک کے حوالے سے اور پھر ربک کریم کی رحمت جہو جوش میں آتی ہے اور وہ پھر اپنے مرتبے کے اعتبار سے وہ کرم فرماتا ہے تو اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ جس نے صدق دل کے ساتھ زندگی میں ایک مرتبہ درودت پاک پڑھ لیا تو اس کی بخشش ہو جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ ہم نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی حبیب کے بارگاہ میں توفہ پیش کیا درودت سلام کا تو رب کریم اور اس کا حبیب اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں اعتا فرمائے گا اپنی شان کے مطابق اعتا فرمائے گا اور اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے تو اس لیے فرمائے کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ محبت سے پڑھ لیا تو انشاءاللہ وہ بخشا جائے گا تو یہ درودت سلام ہمیں خوب کسرت کرنے چاہیے اور یہ درودت سلام بھی اس وقت کام کا ہے کہ جبکہ آپ محبت کے ساتھ پڑھ رہے ہوں اگر آپ زبرستی پڑھ رہے ہوں کہ حکم دیا گیا ہے تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں اگر درودت پاک پڑھا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ بخشش کے لئے کافی ہے اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے سیاستہ میں ہے کہ من صلی اللہ علیہ مرتن صلی اللہ علیہ اچھرہ مرتن صلی اللہ علیہ وسلم اور امام اب المحب شادری رحمت اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اپنے خواب میں دیکھا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو درود شریف کی فضیلت جو آپ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ اس آدمی کے لئے جو صدق دل سے آپ پہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرمائے کہ یہ تو ہر اس آدمی کے لئے جو درود پاک پڑھتا ہے یعنی حیل ایمان میں سے لیکن وہ آدمی جو محبت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اس کا عجر اللہ تعالی ہی جانتا ہے سبحان اللہ صاحب کیا کہنا ہے میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام فرمایا حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بڑی ایمان افروض آپ حضرات نے گفتگو فرمائی اور آج کے ہمارے سوالات کی جوابات انعیت فرمائے ناظرین اگرامی نبی کریم علیہ السلام پر ہدیات درود کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے چونکہ کسی نے جب یہ سوال کیا نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ بروز حشر آپ کے قریب کون ہوگا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز حشر میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں کسرت سے مجھ پر درود بھیجا ہوگا اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد علیہ سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم ہر کے عشق مصطفی سامان اوست ہر کے عشق مصطفی سامان اوست بہر و بر درگ و شئے دامان اوست مغز قرآن روح ایمان جان و دین مغز قرآن روح ایمان جان و دین ہست حب رحمت اللہ العالمین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ